یہ ہے نونلی کا گاڑ اور میں انشاءاللہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ پبلک خوش ہے پہلی دفعہ ایک طاقت بار کو قانون کے نیچے کوئی لے کیا ہے جو تاثر نظر آتا ہے پاکستانی میڈیا میں آپ کے راستے کی جو ریکاوٹیں تھیں پی ایم ایل 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 کے جو بڑے لوگ تھے ناہیل ہوئے نوائی شریف صاحب سمیت تو یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کی باتیں باہر بر سامنے آتی ہیں ایشیو سمپل ہے کیا چوروں اگر میں ووٹ لے کے پاور میں آ جاؤں تو کیا مجھے اجازت ہے منی لانڈرنگ کی ملک کا پیسہ چوری کرنے کی عوام کے پیسے چوری کرنے کے ملک سے باہر لے جانے کی میں پکڑا جاتا ہوں باہر میرے اربو روپے کی پراپٹی نکلاتی ہے میں کیا تین دفعہ پرائیم منسٹر جواب دے ہوں جمہوریت اور عامریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دے ہوتی ہے عامریت میں نہیں ہوتی تو ہم اسے جواب مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا اور میرے سے ظلم ہو گیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو بجائے کے دوزار تیرہ کی طرح آپ نے ڈائریکٹ عوام کو اڈریس کرنے کے پر آپ کی نظر ہے کہ الیکٹیبلز آپ کی پارٹی کو جوائن کریں تاکہ آپ کو الیکشن جیتنے میں مدد ملے دیکھیں الیکٹیبلز کی کوشش دوزار تیرہ سے پہلے ہم مسلسل لگے ہوئے تھے کرنا ہے الیکٹیبلز آتے نہیں تھے تحریک انصاف پہ اب تک یہ وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے دوزار تیرہ میں اب یہ فرق ہے کہ اب یہاں پنجاب میں ٹو ہورس ریس ہے نون لیگ اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہے پہلے پیپلز پارٹی بھی تھی پہلے کاف لیگ بھی تھی اور ٹو ہورس ریس کے اندر ظاہر ہے اب ہمارے پاس الیکٹیبلز کی اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس ہم ان میں سے چوز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس باری ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم بھی ہے یعنی وہ لوگ ہیں جو ان کو الیکشن لڑنے کی سائنس بھی آتی ہے پہلے تو اسی فیصد ہمارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن ہی نہیں کبھی پہلے لڑا تھا پی ای میلن کی جب ہم کیمپین دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پروجیکٹس کو سامنے لاتے ہیں وہ میٹرو کی بات کرتے ہیں اور انٹرین کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے منصوبوں کی بات کرتے ہیں آپ کی کیمپین کا سب سے بڑا سلوگن کیا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹرو بنا دی ہم نے سڑکیں بنا دی وہ فیتے کاٹتے رہتے ہیں ان کی ہم کہتے ہیں کہ اصل ڈیویلپنٹ ہیومن ڈیویلپنٹ ہوتی ہے انسانوں کے پر ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اصل سرمایہ کاری انسان ہوتے ہیں تو انسان کے اوپر ڈیویلپنٹ آپ کرے نہ اور یہ پلشل بناتے رہیں کوئی ملک آج تاکہ ایسے ترقی نہیں کیا آ رہا ہے کچھ پندرہ دن میں نیب کا فیصلہ کہ نواز شریف صاحب اگر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے یہ تحریک انصاف کیلئے کوئی اثر پڑے گا اگر ان کو جیل ہو جاتی ہے یا کچھ تحریک انصاف کیا اثر پڑنا ہے اگر ایک مجرم کو جیل ہو جاتی ہے وہ مجرم کی پارٹی کو فرق پڑے گا یہ ایک لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اگر جیل میں چلا گیا تو منڈیلا بن جائے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ مارکوس بن سکتا ہے منڈیلا نہیں بن سکتا تحریک انصاف کی سبرا امران خان